اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے تو آج کی ویڈیو میں ہم سیکھنے والے ہیں دو ایسے میتھڈز جس سے آپ کی لپٹاپ یا آپ کی کمپیوٹر کی سپیڈ ہونے والے ہیں دوگنی تو چلے چلتے ہیں سب سے پہلے میتھڈ فرسٹ کی طرف میتھڈ فرسٹ میں آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے اپنی لپٹاپ کی سکرین پر آنا ہے سکرین پر آنے کے بعد آپ نے کنٹرول پلس شیفٹ پلس اسکیپ تینوں بٹن ایک ساتھ دبانے ہیں دبانے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا انٹرفیس کل جائے گا یہاں پر آپ کو سٹارٹ اپ نظر آ رہا ہوگا سٹارٹ اپ سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کو یہاں پر کچھ ایپس نظر آئیں گے ان ایپس میں آپ کو یہ سٹیٹس جو ہے نا کچھ کا انیبلز ہوگا کچھ کا ڈس ایبلز ہوگا یہ وہ ایپس ہیں جب آپ اپنے لپٹاپ کو اوپن کرتے ہیں تو یہ آٹومیٹکلی سٹارٹ ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ریم آپ کی سیپیوٹ دونوں کنزیم ہوتے ہیں اور وہ آپ کے لپٹاپ کی سیپیوٹ کو سلو کر دیتے ہیں اب آپ نے کیا کرنا ہے ان ایپس کو جو انیبلز ہیں ان کو ڈس ایبل کرنا ہے اس پر کیا کرنا ہے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کرنے کے بعد آپ نے ان کو ڈس ایبل سیلیکٹ کرنا ہے اور وہ ڈس ایبل ہو جائے گا ڈیسیبل ہونے کے بعد آپ نے اس کو کٹ کر دینا کلوز کرنے کے بعد اب آپ نے دوبارہ سے کیا کرنا ہے اس کو آئیکن پر کلک کرنا ہے یا سرچ کرنا ہے سی ایم ڈی سی ایم ڈی سرچ کرنے کے بعد آپ نے اس کو رن ایز ایڈمنسٹریٹر کرنا ہے اس پر رائٹ کلک کر کے رن ایز ایڈمنسٹریٹر سیلیکٹ کر دیجئے رن ایز ایڈمنسٹریٹر سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا ایک انٹرفیس کل جائے گا اب یہ انٹر فیس میں اب آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر یہاں پر آپ نے کچھ کمانڈز لکھنا ہے وہ کمانڈز میں آپ کو یہاں پر سکرین پر بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے لکھنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد آپ نے اس کو انٹر دبانا انٹر دبانے کے بعد یہ آپ کے سسٹم کو سکین کرے گا اور جو بھی وائرس ہوں گے وغیرہ سب کو سکین کر دے گا یہ بھی ویریفیکیشن 1% 2% 3% یہ سٹارٹ ہو گیا ہے اب وہ اس کو کمپلیٹ ہونا ہے یہ کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اپنے لیپٹاپ یا کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کرنا ہے ریسٹارٹ کرنے کے بعد آپ کے لیپٹاپ یا کمپیوٹر کی سپیڈ دبنے ہو جائے گی چلو اب چلتے ہیں میتےڈ نمبر ٹو کی طرح میتےڈ نمبر ٹو میں آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے وینڈو پلس آر بٹن دبانا ہے بٹن دبانے کے پاس آپ کے پاس یہ رن کہہ وینڈو سکو جائے گا اس میں آپ نے لکھنا ہے جو آپ کو سکرین پر بھی نظر آ رہا ہے یہ لکھنے کے بعد آپ نے اوکے پر کلک کرنا ہے یا انٹر دبانا ہے دبانے کے بعد آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے جو اوپر آپ کو آپشن نظر آ رہا ہے ان میں سے اپنی بوٹ کے آپشن کو سیلیکٹ کرنا ہے اس بوٹ کے آپشن کو سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے نیچے سے ایڈوانس آفشن پر کلک کرنا ہے اس پر کلک کرنے کے بعد کیونکہ میں نے یہ پہلے ہی سے سب کچھ سیٹ کیا ہوا ہیں تو آپ کے لپٹاپ میں جب اگر آپ نے پہلے سیٹ نہیں کیا تو یہ آپ کے پاس نمبر آف پروسیسر جو ہیں یہ انیبلڈ ہوں گا تو سب سے پہلے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اس کو کلک کر دینا ہے تو آپ نے اس کو ٹک کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو میں سے جو ہائیسٹ نمبر ہوگا ان کو سیلیکٹ کرنا ہے میرے والے میں چار ہے تو میں نے چار کو سیلیکٹ کر دیا اس کے علاوہ آپ نے اس کو بھی میکزیوم میموری جو آپ کی رحم ہے اس کو سب سے زیادہ بڑھانا ہے جو ہائیسٹ ویلیو ہوگی اس تک پہنچانا ہے اس کے بعد آپ نے اپلائی پر کلک کرنا ہے اپلائی کے بعد آپ نے آنکے دبانا ہے پاس آ جائے گا یہ والا اپنشن اب آپ نے ریسٹارٹ پر کلک کرنا ہے ریسٹارٹ پر کلک کرنے کے بعد آپ کا لپٹاپ یا کمپیوٹر ریسٹارٹ ہو جائے گا اور ریسٹارٹ ہونے کے بعد آپ کا کمپیوٹر کی سپیڈ دگنے ہو جائے گی